ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹا فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ یا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ یا آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں چلے آج کی پہلی قبار بیہار میں موبائل و ایمیل پر بھیجے جائیں گے چریتر پرمان پتر جیہا بیہار میں چریتر پرمان پتر بنانے میں آنے والے پریسانی کو دور کرنے کے بعد پرمان پتر لے لیں کے لئے بھی دفتر جانے کی جرورت نہیں پڑے گی راج سرکار ایسی ویوستہ کرنے جاری کیا ویدگ دوارہ دیے گئے موبائل نمبر اور ایمیل پر چریتر پرمان پتر بھیج دیا جائے گا گریہ بیہار کے اپر موک کے سچیو چیتن پرساد کی ادھکستہ میں پچھلے دنوں بیہار کی سمکچہ اتمک بیٹھک ہوئی تھی اس میں چریتر پرمان پتر بنانے کی پوری ویبستہ کی سمکچہ کی گئی اپر موک کے سچیو نے آوے دک کی نیرباندید موبائل نمبر اور ایمیل پر چریتر پرمان پتر بھیجنے کی ویبستہ کرنے کا نردیس دیا ہے بڑک بردے کے دو دن کے دورے پر امید سا بیہار میں برسے بولے لالو نتیس کے جنگل راج سے ڈرنا نہیں اوپر موڈی سرکار ہے جہاں کیندر گریہ منترے امید سا نے بیہار کے دو دن کی دورے کی دھماکے دار سروات پرنیا میں جن بھاونہ ریلے سے کی ہے اور ستھے نتیس کمار اور لالو یادو کو چنونتی دیتے ہوئے کہا کہ ان سے ڈرنا نہیں ہے امید سا نے کہا کہ جب سے لالو یادو نتیس کمار کی سرکار میں جڑ گئے ہیں جب سے نتیس کمار لالو یادو کی گود میں جا کر بیٹ گئے ہیں تب سے جو ڈر کا ماحول کھڑا ہوا ہے اسے کسی کو ڈرنے کی جورت نہیں ہے امید سا نے کہا کہ سمانچل کا یہ علاقہ ہندوستان کا حصہ ہے اور جہاں نریندر موڈی کی سرکار ہے امید سا نے اپنے بھاسن میں نتیس کمار کے پردھان منترپاد کے چرچہ پر بھی جم کر تنج کیا اور کہا کہ کوٹیلے راج نتیس پیم نہیں بن سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نتیس کمار نے پیم بننے کی حصرت میں بی جی پی کو دھوکہ دے کر کانگریس اور آر جیڈی کا ہاتھ تھام لیا ہے جس کے خلاب لڑکر وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو وہیں تجسوی یادو نے امید سا کے ریلی کو کومیڈو سوک قرار دیا بولے نہ نیتا لگے نہ گرام منترے دکھے جہاں کیندرے گرام منترے امید سا دو دیوست سے دورے پر بحار آئے ہوئے ہیں پہلے دن امید سا نے پورنیا میں جن بھاؤنا ریلی کو سمودت کی عبادہ دے کہ امید سا کے ریلی تو سیمانچل علاقے میں ہو رہی ہے لیکن اس سیاسی ریلی کے امس بیہار کی رائزہ نے پڑنا میں دیکھنے کو مل رہی ہے ریلی کو سمودت کر دے ہوئے گرام منترے نے لالو یادو تجسوی یادو اور نتیس کمار پر جم کر نسانہ سادہ ہے تو وہیں اب تجسوی یادو نے امید سا کے ریلی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے بیہار کے اپومکی منتری تجسوی یادو نے امید سا کے ریلی کو ایک کومیڈی سو کرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ امید سا ایک بھی اینگل سے نہ تو نیتا لگے اور نہ ہی گرام منتری دیکھے اس کے علاوے انہوں نے کیندر سرکار کے بیبینی وجناؤں کی کھامیاؤں کو بھی گنایا تجسوی یادو نے کہا کہ مانج سے بیہار کی وکاس کے لیے بڑی باتوں کو جنتا کو کئی سالوں سے سنتے آ رہی ہے تجسوی یادو نے آگے کہا کہ وہ یہاں کیول ماحول بگاڑنے آئے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ کیندر گرام منتری امید سا کے سیمانچل دورے کا کیول ایک ہی مقصد سماج میں جہار اور نفرت فیلانا اور وہ وہی کر رہے ہیں بڑی کبر میں دیکھے امید سا نے سیمانچل کو دی بڑی سوگات کہا اب آپ بھی لیں گے سستی ہوای اڑان کی مجھا جہاں گرام منتری امید سا نے پورنیا میں اپنے سبا میں سیمانچل سمجھ کرتی ہوئے کہا کہ سیمانچل کے لوگ اب سستی دربر ہوای اڑان بھرے گا انہوں نے کہا کہ پورنیا میں ہوای اڑڑ لگ بگ بن گیا ہے سستے ہوای جہاج میں بارہ جلے کے لوگ جائیں گے انہوں نے کہا کہ NHX ساتھ کے دوہری کرن پورنیا کھگڑیا NHX 31 دوہری کرن کسنگن میں بائی پاس سیمانچل جھارگن کو جوڑنے والا چھے کلومیٹر لنبا چار لین پر گنگا کا پول گلگلیا عراریا سپول ریلگن کائر سمید کئی اوجنائیں جو یہ درساتیہ کی سیمانچل کی وکاس کے لیے کیندر کتنا تطور ہے ساتھ گرام منتری امید سا نے کہا کہ بھاجبہ نے وعدہ کیا تھا کہ بیہار کی وکاس کے لیے ایک لاکھ پچیس جار کڑوڑ دیں گے پردان منتری نریندر موڈے کے آڑ سال کے کائرکال کے دوران وعدے سے اتک بیہار کی وکاس پر ایک لاکھ پیس کروڑ کا حساب لکھر آیا ہوں انہوں نے کہا کہ نیتیس بابو اپنا حساب دیجئے کرسی بچانے کے علاوے کیا کیا بیہار کی گھروں میں ہم نے ست پردی ست بجلی دی ماں وانوں کو گیس سیلنڈر کوویٹ کال میں موبت راسند یا گار گار میں بینک اکاؤن ستھک خادوں میں یوجناؤں کا لاب پہنچایا ہے وہیں آگے دیکھیں امیسہ بولے بیہار میں عبدق بھاجبہ کی لنگڑی سرکار بنائی 2015 میں بہمت سے کھڑا کر دو جہاں اپنے سامودن کے دوران امیسہ نے صبح کے موکھ منتری نتیس کمار پر جم کر نسانہ سادہ ہے وہیں امیسہ نے بیہار کی لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بھاجبہ کو ہر بار بوٹ دیا لیکن لنگڑی سرکار بنائی ہے 2015 میں ایک بار بھاجبہ کو پورن سرکار دے دیجئے ہم بیہار کو دیش کا سب سے بیکسیت راج بنا دیں گے باڑی کبر میں دیکھیں بیہار میں بھاری بارس کے چیتاؤنی انہیں جیلوں میں باجرباد کو لے کر الٹ جہاں بیہار میں ٹھنکے کا کھر جاری رہے گا لوگوں کو اس سے بچنے کے چیتاؤنی دی گئی ہے دراصل بنگال اور اوڈیسا میں کم دباو کا چھیتر بنا ہوا ہے اس میں پردیس کے ہوا میں نمی کے ماترہ کچھ بڑی ہوئی ہے گرمی بھی اچھے خاصی ہے ایسے میں اگلے تین چار دن پردیس کے بیبین علاقوں میں میک گرجن کے ساتھ جبر دست تھنکے کے آثار بنے ہوئے ہیں ایسے میں اگلے تین چار دن پردیس کے بیبین علاقوں میں میک گرجن کے ساتھ جبر دست تھنکے کے آثار بنے ہوئے ہیں تھنکے کو لے کر پردیس بھر میں الڑ جاری ہے آئی ایم ڈی پٹنا کے مطابق گیا اور روتاز کے ساتھ ساتھ اس کے نکڑوٹی چیتروں میں اگلے 48 گھنٹے کے دوران بھارے سے بھاری برسات کی آسنکہ ہے اسے لے کر موسم بیگان بیوانگ نے چیتاؤں نے بھی دی ہے آپ کے جانکاریکلے بتا دے کہ اگلے دو سے تین دن کے درمیان بیہار پروہ یا ہوا کے ربطار 25 سے 30 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے بنگال کے کارڈے سے لے کر پشنی بنگال اور اسہ میں بنے کم دواب کے چیتر کی وجہ سے یا موسمی دسہ بن رہی ہے فلال جولائی اگست میں بیہار میں وہ ایک کم برسات کی پورتی ستمبر ماں میں دھیرے دھیرے ہو رہی ہے اکلے ستمبر میں ابھی تک 160 میلیمیٹر بارس بھی تھی 2 ستمبر تک پردیس میں 646 میلیمیٹر بارس درج کی جا چکی ہے باڑی کا بردے کے دیوالیا نے چھٹ کو لے کر دربانگا جائنگر سے چلے گی ٹرین 17 اکٹوبر سے 10 نومبر تک جہاں دیپاولی بھا چھٹ کو لے کر ٹرین کے ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ریلوے نے دو پوجہ سپیسیل ٹرین چلانے کی گھوشنا کی ہے یہ دونوں گاڑیاں دلی کے لیے اگلے مہنے سے چلے گئے ایک ٹرین نئی دلی سے دربانگا کے لیے 17 اکٹوبر سے 10 نومبر کے بیچ جہاں چلے گئے وہیں دوسری گاڑی آنند بیہار ٹرمینل سے جینگر کے بیچ 18 اکٹوبر سے 12 نومبر کے بیچ چلے جائے گئے حالانکہ تیوار کے موقعے پر گھر لوٹنے والے پردیسیوں کی بیڑ کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں گاڑی کافی نہیں ہے کاران دونوں ٹرین کو سپتہ میں دو دن چلائے جانے کی یوجنا ہے ریلوے کے اور سے جاری سوچنا کے انسار ٹرین نومبر 01670 سپیسیل ٹرین 17 اکٹوبر سے 10 نومبر کے بیچ پرتک سموار و گروہار کو سام ساڑی سات بجے میں نیت دلی سے ٹرین کے لیے کھولے گی وہاں دربانگا سے ٹرین سنکھا 01669 سپیسیل ٹرین پرتک مانگلوار اور سکرووار کو 18 اکٹوبر سے 11 نومبر کے بیچ پریچالیت ہوگی دربانگا سے سام 6 بجے کھلنے والی ہے گاڑی آگلے دن سام 4 بج کر 40 منٹ میں یاتریوں کو نیت دلی پہنچائے گی اسی طرح آنان بیہار سے ٹرین نومبر 01668 پوزہ اسپیسیل 18 اکٹوبر سے 12 نومبر کے بیچ پرتک مانگلوار اور سکرووار کو پروہاہان 10 بج کر 30 بجے روانہ ہوگی اس کے بیبریت ٹرین سنکھا 01667 جینگر آنان بیہار کا پریچالیت 19 اکٹوبر سے 12 نومبر کے بیچ پرتک بودھوار اور سنیوار کو ہوگا جینگر سے اپراہان 3 بج کر 30 منٹ بجے کھلنے والی ہے ٹرین آگلے دن سام 7 بجے یاتریوں کو آنان بیہار ٹرمینل پہنچائے گی بیہار کے راجپال فاغو چوہان کی طبیعت بگڑی ایر ایمولینس کے جریعے پڑھنا سے دلی ریفر جہاں بیہار کے راجپال فاغو چوہان کی طبیعت آجانک بگڑ گئی ہے انہیں گروہار دیر رات پڑھنا اسیت آئی جی آئی ایم ایس ہسپتال میں بھرتی کرائے گیا انہیں بہتر علاج کے لئے ایر ایمولینس کے جریعے پڑھنا سے دلی لے جائے جا رہا ہے دلی کے ایم سیم ان کا علاج ہو سکتا ہے بیہار میں دیکھئے ڈیپٹی سیم تجسوی یادو کا بڑا اعلان سواست بیبھاگ میں ملے گی ڈیڑھ لاکھ نوکریہ جہاں بیہار کے ڈیپٹی سیم تجسوی یادو نے آر جیڈی راج پریسط کی بیٹھنگ میں کہا کہ اب راجات میں سنگڑن کے بھومی کا اہم ہوگی انہوں نے مانتریوں سے کہا کہ جلو میں اب جلہ ایدکچ سب سے ادھیک مہتپون ہوں گی بیدھائیکوں اور مانتریوں کو جلہ ایدکچوں کی رائے کی توجہ دینے ہوگی جلو میں وہ ہی سب کچھ ہے پاڑی کے ڈھاچے میں مانتریوں اور بیدھائیک مہاجیک سدش سے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ڈیپٹی سیم نے کہا ہے کہ پاڑی کے بینر اور پوشٹر پر راجت کاریالے میں سنترہ ویداس اور کبیر کے چیتر لگائے انہوں نے بتائی کہ اگلے سواست بیواغ میں ڈیڑھ لاک نوکریہ دی جائے گی اکٹوبر میں دیکھیں اکٹوبر مہینے سے بیہار میں بالو کھنن 28 جلو میں شروع ہوگا کام جب بیہار میں بالو کی قیمت بلے یا آسمان چھو رہی ہو لیکن اگلے مہینے سے راج میں اس کی قلت دور ہو جائے گی دراصل 31 ستمبر تک بالو کی کھنن پر انجڈی کے گائیڈ لائن کے مطابق روک لگی ہوئی ہے لیکن اکٹوبر مہینے سے بالو کھنن کا کام شروع ہو جائے گا ڈیار کیٹائی جلو کے تقریبہ 90 بالو گھاٹو پر اکٹوبر سے بالو کھنن شروع ہوگا مائی 2022 تک کیول 16 جلو میں قریب 435 بالو گھاٹو سے ہی بالو کا کھنن ہو رہا تھا ابھی بالو کھنن پر انجڈی کی روک لگی ہے اس کے تحت 31 ستمبر تک بالو کا کھنن نہیں ہونا ہے ندیوں میں 3 میٹر سے ادھیک کی کھدائی نہیں ہو سکے گی سرکار نے کھنن کی سیمہ تائی کر دی ہے اتنا ہی نہیں ندیوں کی جلستریہ 3 میٹر میں جو کم ہوگا وہی کھنن کی سیمہ ہوگی اس کے علاوہ 300 میٹر کے دائرے میں بالو کا بھنڈارن کر سکیں گے 5 کل میٹر کے آگے بالو بھنڈارن کے لیوں نے الگ سے لائسنس نہیں لینا ہوگا بندوبست داریوں کو بھنڈارن سیسل کا جیو کوڈنیٹ کے ساتھ بھنڈارن کے ماترہ کی اولائن پورٹل پر جالکاری بھی دینی ہوگی باڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں پولیس افسروں اور جوانوں کی چھٹیا کینسل درگا پوجہ میں سکت سرکچہ ببستہ کرنے کو لے کر مکھیلے نے جاری کیا دیس جیہ بیہار میں پولیس افسروں اور جوانوں کی چھٹیا کینسل کر دی گئی ہے اس بارے میں ایک آدیس بیہار پولیس مکھیلے کی اور سے جاری کیا گیا ہے مکھیلے کے آدیس راج کے سبھی جلہ پولیس کے ساتھ راج کے جریل پولیس سیڈی اسپیسل برانچ آرتے کبرا دکھائے ایٹی ایس ایس ٹی ایپی ٹیننگ سینٹر ڈومراؤ سی ٹی ایس سیمول تللہ سی ٹی ایس نات نگر بھاگل پرور بی ایس ای پی نو جمال پول کے لیے ہوگا اس سممند میں ان سبھی کے پرموکوں کو مکھیلے کی اور سے آدیس کا ایک لیٹر بھی بھیجا گیا ہے دراصل پولیس افسروں اور جوانوں کی چھٹیا کو کینسل کر جانے کیا ویبستہ ویسے سطور پر تیرے دنوں کے لیے کی گئی ہے باب بنائے رکھنا پولیس کے لیے سب سے بڑا چلنج ہے مکھیلے چاہتا ہے کہ سانت اور خوشی والے ماحول میں درگا پجا سمپن ہو اس کے لیے افسروں اور جوانوں کی چھٹیا کو کینسل کیا گیا ہے اگر میں دیکھیں نیتیس کمار کا بڑا فیصلہ بیہار میں سرکاری کرمیوں کا اس ماچھا بیس کو ملے گا ویتن جہا راج سرکار پردیس کے چار لاکھ سے ادھیک راج کرمیوں کو اس بارہ دہ سہرہ اور آنے پرو کو دیکھتی بھی 26 ستمبر سے ہی ویتن کا بھگتان سرک کر دیا جائے گا مکھیلے نیتیس کمار کے نردیس پر ویتی بیبھاگ نے یہ فیصلہ لیا ہے اب دک ماں کے انتیم کائر دیواز پر ویتن بھگتان ہوتا تھا ویت منتری بیجے کمار چودری نے بتایا کہ سمجھ سے پہلے ویتن ملنے سے راج کرمی بھگتی اور اللہ کے ساتھ پرو تیوہار منع سکیں گے دو سالوں میں کورونا سے ایسا نہیں ہو پا رہا تھا ایسے میں راج کے لوگ تیوہار صحیح طریقے سے نہیں منا پائے ہیں اس سال سرکار لوگوں کو تیوہار منانے میں کوئی آردک پریشانی نہ ہو اس کے لئے سمجھ سے پور ویتن نرگت کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ اماری چینل کو جرور سبسکرائب کریں